بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بندے نے گھریلو حالاتو تنگ آکے دنیا تو کنارہ کشیدہ ارادہ کیتا اور اپنے بیوی بچنوں چھڑکے کسے جنگل دے بچ ایک درویش فقیر دا چیلا بن گیا گلد بچ کفنی پھالی تصویہ پھالیاں اور در بدر بھیگ منگ لگ گیا بھیگ منگ دیاں منگ دیاں بل آخر اس وسیچ آیا جس وسیچ دے بچ اس دی بیوی بچے آئے اپنے دروازے تے آیا اس نے صدا لائی مائی صاحبہ نے اس دی آواز پہچان لئی کہ وہ یہ بے وفا ہے خیر وہ باہر نکلی اس نے تھوڑا جی آٹا لے آندا اور اس دی جھولی چھپا دیتا اور اکھن لگی کہ گو تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے لیکن اتنا تمہیں کر سکنیاں کہ تیرا روٹی بکا کے دے دینی ہے وہ فقیر اکھن لگا مک مرچ لون چلا لکڑیاں سارا کچھ میرے کول ہے اے لیلے اور اس نے میں نکھانا بنا کے دے عورت نے جو تو ویکا کہ اس دی جھولے دے وچ ہر چیز موجود ہے تو اس نے پٹھے عددہ تھپڑ رکھ کے مارا اور اکھن لگی کہ بے وقوف ساری دنیا تو جھولی چھپائی پھرنا ہے پھر فقیر دا فقیر بھی ہیں کیا میرے اور میرے بچے اندھان آئے ہی صرف دنیا ہے تو مال دولت بیوی بچے دنیاوی سمان ہرگز دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نو بھول جانا دنیا ہے ایک شخص کروڑ بطی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد تو غافل نہیں ہے تو دنیا دار نہیں ہے لیکن ایک بندہ بالکل مفلس ہے مفلوق الحال ہے غریب ہے لیکن اس دبا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد تو غافل ہے نماز روزے تو غافل ہے شریعت تو غافل ہے تو وہ بندہ دنیا دار ہے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ